بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سٹوئنٹس لازٹ ٹائم ہم لوگوں نے لازٹ لیکچر میں انورز زیر ٹرانسفارم کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا ہم نے کچھ اگزیمپل دیکھی تھی اور آج کچھ اور اگزیمپل ہم سالف کرنے جا رہے ہیں انورز زیر ٹرانسفارم کو یوز کرتے ہوئے یاد رکھیں یہ جو پرابلم ہم کریں گے اس میں ہم زیر ٹرانسفارم بھی دیکھیں گے اور انورز زیر ٹرانسفارم دونوں دیکھیں گے اور کچھ ایسی پرابلم چونکہ ہمیں ریال لائف سسٹمز میں عام طور پر ڈیل کرتے ہوئے وہ پرابلم سالف کرنے ہی ہوتی ہیں ان کو ہم انورز زیر ٹرانسفارم دونے سے سالف کریں گے سب سے پہلے تو ہم ایک سٹریٹ فارورڈ پرابلم کرنے جا رہے ہیں یہ ہم پروگرس کی بک فالو کر رہے ہیں تھرڈ ایڈیشن اس کے حساب سے ہمارے پاس یہ ایکزیمپل ہے 3.6.3 اور اس میں ہمیں ایک سسٹم کا ٹرانسفار فنکشن گیون ہے 3-4 z inverse divided by 1 sorry 1-3.5 z inverse plus 1.5 z power minus 2 ٹھیک ہے اور اس میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی ہم specify کریں specify roc ایک تو ہمیں roc بتانا ہے and find h of n یہ h of z ہے یہ z domain میں ہمیں اس کو time domain میں لے کر جا رہا ہے h of n find out کرنا ہے 3 cases کے لیے ٹھیک ہے ہمیں 3 cases given ہے پہلا کیس ہے پہلا کیس ہے system is stable دوسرا کیس ہے ہمارا the system is causal اور تیسرا case ہے the system is non causal یا anti causal ٹھیک ہے ہمیں اس کا inverse تو calculate کرنا ہی ہے inverse z transform تو calculate کرنا ہی ہے اس کو time domain میں تو لے کر جانا ہی ہے لیکن ہمیں ان conditions کا خیال کرتے ہوئے جانا ہے ٹھیک ہے system جو ہے وہ stable ہے system اگر causal ہے یا system جو ہے وہ anti causal ہے ان تینوں cases کے لیے ہمیں inverse calculate کرنا ہے اور ساتھ ہمیں roc بھی بتانا ہے کہ roc ہمارا کیا ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھیں ہم اس کا اگر inverse transform calculate کریں گے تو میں نے آپ سے کہا تھا پچھل lectures میں کہ ہم اس کے لیے partial fraction decomposition use کر سکتے تو ہم let's try partial fraction decomposition h of z is equal to 3 minus 4 z inverse divide by 1 minus 3.5 z inverse plus 1.5 z power minus 2 اس میں جو پہلا step ہمارا ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ z کی power جو ہے اس کو ہم positive بنا دیں اس سے ہماری problem solve کرنا comparative تو ایک تو ہمیں یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ z کی power کو positive بنانے کی کوشش کرتے ہیں دوسرا کام یہ کہ اگر یہاں میں ہمارے پاس values آ رہی ہیں تو اس کو ہم whole numbers میں convert کر دیں ضروری نہیں ہے آپ بغیر اس کے بھی کر سکتے ہیں آپ z کی power کو positive بنائے بغیر بھی اس کو solve کر سکتے ہیں لیکن sometimes students کو confusion ہو آتی ہے اس لئے میں recommend کرتا ہوں کہ آپ z کی power کو positive بنائیں اور اگر decimal میں values آ رہی تو ان کو whole numbers میں convert کر گئے کیسے جیسے for example z کی power کو positive بنانے کے لیے z کی power جو negative maximum میں وہ کیا ہے تو آپ کو نظر آ رہے z کی maximum power 2 negative میں z کی power plus 2 سے multiply اور plus 2 سے divide کریں پھر یہ 3.5 ہے یہ 1.5 ہے تو ان کو whole number بنانے کے لیے اگر ہم 2 سے multiply اور 2 سے divide بھی کر دیں تو 3.5 2 سے 7 ہو جائے اور 1.52 سے ہوگا تو 3 ہو جائے گا اس طرح ہمارے لیے اسے آگے بڑھانا comparatively آسان ہو جائے گا تو h o z دیکھیں یہ 2 ہے اور z square 2 z square اس سے ہوگا تو یوں جائے 6 z square z square is میں سے 1 چلا جائے گا تو 1 z رہ جائے divided by 2 سے 1 چلا جائے گا تو z بچ جائے گا اور plus 2 اس سے ہوگا تو یہ جائے گا 3 اور z square 2 میں سے 2 چلا جائے گا تو z کی power 0 آ جائے گی لہذا اس کو نہ بھی لکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑھتا ٹھیک ہے اب آپ یہاں پر دیکھیں اس کو آکے بڑھانے کے لیے آپ اس کی middle term کو break کر سکتے 2 3 is 6 آ رہے تو اس کو ایسے break کرنا ہے کہ multiply ہونے سے 6 آئے اور add ہونے سے یہی value آئے ہمارے پاس ٹھیک ہے ہم ایسے کر سکتے is equal to 6 z square minus 8 z divided by 2 z square دیکھیں اس کو اگر ہم break کریں تو اس کو ہم 6 z اور simple z میں break کر سکتے minus 6 z add کریں 7 آج اور multiply کریں تو ہمارے پاس 2 3 6 آج ہے middle term break ہے اب اگر اس کو آگے ہم بڑھائیں تو آگے denominator میں یہاں دیکھیں 2 common آرہ اور z common آرہ 2 z common لیں گے تو 2 gیا z z 2 3 is 6 minus یہاں پر 1 common آرہ z minus 3 so میں اس کو یہاں ہی لکھ دیتا ہوں 6 z square minus 8 z divided by دیکھیں یہ ہو جائے z minus 3 اور 2 z minus 3 so h z ہم نے نیچے factor بنا دی اور factor بنانے کے بعد ہم partial fraction اس پر apply کریں گے کیسے کریں h of z is equal to 6 z square minus 8 z divided by z minus 3 and 2 z minus 3 partial fraction apply کرنے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کیا یہ proper fraction ہے یا نہیں ہے proper fraction کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نیچے جو power ہوتی maximum وہ اوپر والی پاور سے زیادہ ہونی چاہیے تو اگر ہم دونوں کو multiply کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آرہا ہے z square اوپر بھی z square اس کا مطلب یہ proper چلا گیا تو اب بچے گا یہاں پہ 6 z minus 8 divided by z minus 3 اور 2 z minus 3 اب کیونکہ یہ proper fraction ہے تو ہم partial fraction apply کر سکتے دو factor آرہے ٹھیک ہے تو پہلے کے لیے a z minus 3 ہوتا اور دوسرے کے لیے b upon 2 z minus 3 ہو جا گا دو fraction آپ لوگ نے different courses میں یا math courses میں پڑھا ہوگا it is pretty much simple ٹھیک اس equation کو ہم کہہ رہے ہیں equation number 1 اور اب اس equation میں a اور b find کرنے تو پھر اس پورے factor کو ہم اس طرح لے سکتے ہیں ٹھیک ہے سو اب a اور b find out کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے ہمیں یہ والا factor یہاں سے لینا ہوگا سو میں اس factor کو آگے بڑھا رہا ہوں ہمارے پاس 6 z minus 8 divided by z minus 3 2 z minus 3 is equal to a divided by z minus 3 plus b divided by 2 z minus 3 یاد رکھیں اس کو آپ کسی method سے بھی آگے solve اپلائے کر سکتے اور میرے حساب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ denominator وائلی terms کو ختم کر دی جائے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ اس value سے پوری equation کو multiply کریں گے تو دونوں طرف ہمارے پاس apparently کیا ہوگا کہ یہ term cancel ہو جائے گی تو یہاں بچے گا 6 z minus 8 جب یہ value اس سے multiply ہوگی تو یہ دونوں کر جائیں گے جب یہ کٹیں گے تو یہاں بچے گا 2 z minus 3 a اور جب یہ پوری value اس سے multiply ہوگی تو یہ term سا پس میں کر جائیں گی اور یہ term بچ جائے گی plus z minus 3 into b اسے ہم کہیں گے equation number 2 اب آپ نے اور a coefficient کو 0 کے equal کرنا یعنی آپ یہاں دیکھئے 2 z minus 3 is equal to 0 اب یہاں سے اگر ہم z calculate کریں گے تو یہ آئے گا 3 divided by 2 اور اس z کی value کو یہاں رکھنا ہوگا تو اگر ہم اسے put کریں گے equation number 2 میں تو جہاں z آرہا 3 3 upon 2 رکھنا ہوگا اس پوری equation میں تو اب ہم اس کو اگلی slide میں کر لیتے ہمارے پاس 6 into z z کی جگہ 3 divide by 2 آ جائے گا minus 8 is equal to 2 into z 3 upon 2 minus 3 a plus 3 upon 2 minus 3 b آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ 2 is 2 cancels out 2 2 2 3 6 3 9 9 میں سے 8 جائے گا ہمارے پاس 1 آ جائے 3 میں سے 3 0 تو یہ پورا factor 0 ہو جائے گا اور یہاں پر اگر ہم lcm لیتے 2 3 6 6 میں سے 3 جائے گا تو minus 3 divide by 2 equals to b آئے گا اس value کو وہاں لے جاتے ہیں تو ہمارے پاس b آ جائے گا minus 2 divided by 3 this is the value of b ٹھیک ہے equation number 2 میں ہمارے پاس equation number 2 میں اس coefficient کو 0 کے equal لگا تھا اب b کی coefficient کو 0 کو equal لگ اور z کی value نکال لیں گے اور پھر اس equation میں رکھ دیں گے لہٰذا b کا coefficient ہے z minus 3 is equal to 0 یہاں سے z نکال لیں تو یہ جائے گا 3 اور اسے put کرنا ہوگا equation number 2 میں تو equation number 2 ہمارے پاس جو تھی اس میں 6 اور z کی جگہ 3 minus 3 is equal to sorry 6 یہاں پر 8 تھا is equal to 2 into z that is 3 minus 3 a plus 3 minus 3 into b جہاں z تھا equation 2 میں 3 value z کی رکھ دی ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا 6 3 is 18 18 میں 8 جائے گا 10 اور 2 3 6 6 میں سے 3 a plus 0 ہو جائے گا تو اس کو 0 کر دیتا ہے لہذا a ہمارے پاس آ جائے گا 10 divided by 3 this is the value of a this is the value of a ٹھیک ہے اب a اور b آ چکے put values of a and b in equation number 1 equation number 1 میں ہم نے ان دونوں کی values کو put کرنا ہوگا equation number 1 ہمارے پاس یہ ہے a کی جگہ میں value رکھوں گا b کی جگہ value رکھوں گا اور اس پوری value کو ہم اس کے برابر لے سکتے لہٰذا ہمارے پاس اب equation 1 جو ہوگی equation 1 ہوگی h of z divided by z is opposed to a a کی جگہ آئے گا 10 divided by 3 divided by z minus 3 plus b 2 upon 3 divided by अब हमारे पास divide में है 2 z minus 3 ठीक तो यह हमारे पास decompose हो चुका है और आप यहाँ से आगे बढ़ाने के लिए यूं कर सकते कि आप z को वहा ले जाई है तो यह z divide हो रहाँ जाए के multiply हो जाएगा ठीक है इसको ऐसे लिख जाते है h of z is equals 2 मैं इसको यहाँ लिख जाता हूँ 10 divide by 3 और यहाँ जाएका z divided by z minus 3 minus 2 divide by 3 into z divide by 2 z minus 3 अब यहाँ से आगे onward बढ़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए देखे rule यह है कि आप पहली टरम को 1 बना दे ठीक है और यहाँ भी पहली टरम को 1 बना दे तो अगर यहाँ 1 बनाने तो z common लेना होगा ठीक है और यहाँ 1 बनाने तो 2 z common लेना होगा ठीक है this is pretty much simple so हमारे पास pass h of z आएगा 10 divided by 3 z divided by यहाँ से z common ले रहा हूँ तो 1 आएगा और 3 और इसके साथ z नहीं है तो जाहर सी बात है upon में आएगा उसको अपर ले आएगे तो यह जाएगा z inverse into z ठीक है हमने z common लिया है इन दोनों से इसी तरह minus 2 upon 3 यहाँ से 2 z common लेंगे तो यह हो जाएगा z divided by 1 minus ठीक है 2 z यहाँ तो है तो इसके 1 आया लेकिन यहाँ 2 z नहीं है तो 2 z नीचे आएगा यहाँ से यह हो जाएगा 3 upon 2 और z को खाली हम उपर लेंगे तो inverse हो जाएगा ठीक है और याद रखें यहाँ पर हमारे पास जो common आएगा वो आएगा 2 z अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह z is z से cancel out हो रहा है इसी तरह 2 है तो 2 z से 2 z cancel out हो जाएगा सो हमारे पास h of z यह आएगा 10 divided by 3 1 upon 1 minus 3 z inverse minus 1 upon 3 और 1 upon 1 minus 3 upon 2 z inverse ठीक है यह हमारे पास simplified form में expression आ गया और अब हम जो given conditions हैं उन conditions को use करते हुए अब हम आगे इसको बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि हम इसका inverse कैसे calculate कर सकते हैं under the given conditions ठीक है जो conditions हमें given है उन conditions को use करते हुए हम देखेंगे कि हम इसको कैसे solve कर सकते ठीक है यहाँ तक I hope यह बिल्कुल clear है आगे बढ़ने से पहले let me correct तो mistake यह है कि हमने यहाँ जब factor बना है तो z minus 3 और यह है 2 z minus 1 I am really sorry for this by mistake मैंने इसको 3 कर दिया इसका मतलब है यहाँ पर भी यह हो जाएगा 1 ठीक है और यहाँ भी 1 होगा और 2 z minus 1 ठीक है और इसी तरह यहाँ पर भी 1 होगा और फिर definitely यहाँ पर भी 1 आएगा और जब हम पहला factor लेंगे तो यह वोगा 2 z minus 1 और 2 z minus 1 जो है 0 के बराबर रखेंगे तो z हमारे पास आएगा 1 upon 2 ठीक है method वोगी है simple एक type of mistake होगी मैंसे really sorry for the inconvenience तो z जो है वो half आ रहा है और इस half को अब हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ आएगा half ठीक है यहाँ आएगा half और definitely यहाँ भी half आएगा और यहाँ पर भी हमारे पास half आएगा ठीक है और यह one हो जाएगा तो इस situation में हमारे पास जो b की value आएगी bottom line यह के 2, 3, 6 तो 6 में से 1 जाएगा तो 5.2 और यहाँ हमारे पास 10 आजाएगा तो b की जो value आएगी this is 2 and in fact this is positive 2 ठीक है आप इसको देख लीजेगा तो बारह verify कर लीजेगा इसी तरह जब हम इसको solve करेंगे तो हमारे पास इसी correction के तहट जब हम इसको solve करेंगे तो फिर हमारे पास जो यहाँ पर जो factor है यह था 1 ठीक है 1 था तो फिर यह हो जाएगा 2, 3, 6 और 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा यहाँ पे और जब 5 को हमारे लेके जाएगे तो a हमारे पास जो आएगा यह आएगा 5, 2, 10 तो 5, 2, 10 का मतलब है a भी हमारे पास 2 आजाएगा ठीक है तो अगर a भी 2 आजाएगा तो फिर यहाँ पर हमारे पास a की जगा जो value होगी वो 2 होगी ठीक है और b की जगा हमारे पास positive 2 होगा यह 3 हमारे पास नहीं होगा ठीक है तो मैं करिये रहाँ कि मैं इस पूरे को cancel करके इस की जगा 2 लिख रहाँ और यह positive है 3 नहीं है तो इसी तरह यह पूरा cancel होकर यहाँ 2 आएगा और यहाँ पर हमारे पास positive 2 आएगा ठीक है 1 अपॉन 1 माइनस 3 Z inverse प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एड इन फेक्ट दिस वोड बी यहाँ पर हमारे पास जो है वो 2 Z है 2 Z माइनस 1 था यह ठीक है तो 2 Z माइनस 1 का मतलब है कि यहाँ से हम 2 Z जब common लेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन 2 ठीक है तो इसलिए हमारे पास यह expression हो जाएगा 1 अपॉन 2 Z inverse ठीक है इसमें कोई confusion वाली चीज नहीं है एक type of mistake थी आप उनी steps को follow पर हैं compare करें तो generally क्या होता है कि हमारे पास जो ROC होता है वो Z inverse के साथ वाली value होती है ठीक है ROC जो होता है हमारे पास वो Z के साथ वाली value होती है तो आप यहाँ देखें Z के साथ यहाँ लिखावा आ रहा है half और यहाँ लिखावा रहा है three ठीक है تو question میں جو ہمیں conditions given تھی وہ condition یہ تھی کہ system جو ہے وہ stable ہونا چاہیے system جو ہے causal ہونا چاہیے system anti-causal ہونا چاہیے تھے کہ تین conditions ہیں اب آپ یہاں دیکھئے اگر میں for example یہاں z کی value ROC کے لیے میں بات کر رہا ہوں specifically ROC میں دیکھنا چاہو تو میں نے کہا z inverse کا coefficient جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ROC ہوتا ہے تو اب میرے پاس z کی value 3 بھی ہے اور z کی value half بھی ہے اگر میں دونوں کو ہی لے لوں دیکھیں ایک condition تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہم کہیں z mod is greater than 3 and z mod is greater than half ایک تو greater کے لیے آگئے اب آپ مجھے یہ بتائیے ہم بالکلی دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں باتوں کو میں compact form میں لکھنا چاہوں تو میں اس کو ایسے لکھ سکتا ہوں z mod greater than 3 کیوں کیونکہ اگر میں صرف یہ condition لے لوں تو یہ خود بخود true ہو جائے گی z کی value 3 سے بڑی لینی ہے تو اگر 3 سے ہم نے بڑی value لی تو وہ half سے تو بڑی آئی جائے گی لہٰذا ان دونوں میں اگر ہم ایک کو select کرنا چاہے جس میں دونوں ہی satisfy ہو جائیں تو وہ یہ والا ہے لہٰذا ان دونوں کو combine کر کے ہمارے پاس یہ condition بن رہی ہے دوسری possibility کیا ہو سکتی ہے کہ ہم greater کا sign use نہ کریں بلکہ less کا sign use کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں z mod less than 3 and z mod less than half آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں کو ملا کر ہم اگر ایک condition لکھنا چاہوں تو وہ ایک condition کیا ہو سکتی ہے وہ ایک condition یہ ہو سکتی ہے جس پہ دونوں true ہو جائیں اور وہ کیا ہو سکتی ہے وہ half ہو سکتی ہے z mod چھوٹا ہونا چاہیے half سے اگر یہ half سے چھوٹا ہوگا تو 3 سے تو لازمی ہی چھوٹا ہوگا اگر half سے چھوٹا ہوگا تو اس کا مطلب وہ 3 سے تو لازمی چھوٹا ہے لہذا یہ condition لینے سے دونوں condition ہمارے پاس fulfill ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور تیسری possibility ہمارے پاس جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو z mod ہے وہ 3 اور half کے بیچ میں تو تیسری possibility جو ہو سکتی ہے ہمارے پاس وہ یہ ہو سکتی ہے کہ z mod جو ہے وہ half اور 3 کے بیچ میں ہوں ٹھیک ہے in fact ہم یہاں mod بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے mod یہاں لگا سکتے ہیں اس کو ہم rain کہتے ہیں تو کیونکہ ہمیں clear نہیں پتا کہ اس کا ROC کیا ہوگا تو ہم نے possibilities نکال لیے کہ بھائی دیکھیں ایک possibility تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ signal right sided ہے تو right sided کے لیے greater والا ROC آتا ہے greater کا مطلب ہے یہ this is for right sided signal ٹھیک اور اگر left sided ہے تو پھر less والا sign آتا ہے اور less میں دونوں کو ملا کر ہم نے یہ condition نکال لی this is for left sided signal اور اگر both sided ہے تو پھر اس کے لیے یہ condition آتی ہے this is for both sided signal کر رہے ہیں the system is stable ٹھیک ہے system stable کب ہوتا ہے جب جب ROC میں unit circle آ رہا ہو پچھلے lecture آپ میں نے دیکھئے گا اس میں میں نے اس چیز کو explicitly define کیا تھا ROC should contain unit circle اس کا مطلب کیا ہے رو اس کی range کے اندر ضرور آنا چاہیے یہ مطلب ہے اس کا اب اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہاں تین ROCs ہیں for example اگر میں یہ لیتا ہوں یہ ROC لیتا ہوں تو 1 تو نہیں آ رہا یہ تو 3 سے بڑی value ہے اس کی بات کرتا ہوں تو بھی 1 نہیں آ رہا half سے چھوٹی value ہے 1 اس والی range میں آ رہا ہے دیکھیں half سے لے کر 3 تک آپ جائیں تو بیچ میں 1 کہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ والی condition لینی ہوگی یہ والی condition لینی ہوگی جس کا مطلب ہے کہ sorry we have to take the ring ROC sorry ٹھیک ہے اور in fact اس کی اگر میں بات کروں تو بڑا clearly اس سے ہم یہ اخص کر سکتے کہ z mod 3 سے تو چھوٹا ہے z mod چھوٹا ہے 3 mod سے لیکن z mod بڑا ہے half سے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ condition ہے اس کو ہم نے یہاں لکھ دیا اور اس condition کو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ٹھیک اب ہمارا جو signal تھا جس کو ہم نے solve کیا تھا وہ ہمارے پاس کچھ اس form میں تھا ٹھیک ہے میں اس h of z is equal to 1 upon 1 minus 3 z inverse plus 1 upon 1 minus half z inverse ٹھیک ہے تو دیکھیں ہمیں نظر آرہے کہ 3 ادھر آرہا تو یہ ویلی condition اس کے لئے use ہوگی اور half ادھر آرہا تو یہ ویلی condition اس کے لئے use ہوگی ٹھیک ہے میں پچھلے lecture میں بہت explicitly اس less کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ signal ہمارے پاس left sided ہے اور greater کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ signal ہمارے پاس right sided ہے تو یہ والا حصہ right sided ہے اور یہ والا حصہ left sided ہے اور اس کے لئے ہم لوگوں نے relationship پڑھے تھے میں اس کو recall کر دیتا ہوں کہ a power n u of n u of n آجے تو یہ right sided ہے اس کا جو z transform ہوتا ہے 1 minus a z inverse اور یاد رکھیں اس کے لئے greater کی form میں ہمارے پاس آتا ہے اور اگر ہمارے پاس left sided ہے تو left sided میں ہمارے پاس ہوتا ہے وہ عام طور پر less کی form میں آتا ہے یعنی اور اس کو ہم اس طرح لکھتے ہیں left sided کے لئے a کی power n minus u minus n minus 1 اور اس کا z transform بھی یہی آتا ہے a z inverse لیکن z mod less than a یہ میرے پچھلے lecture میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو explicitly discuss کر چکے ڈرائیو بھی کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ relation وہاں use ہوگا جہاں greater آرہا اور یہ relation وہاں use ہوگا جہاں less آرہا ہے تو آپ کو clearly نظر آرہا ہے کہ less والا یہاں پر apply ہوگا less والا یہ ہے تو اس relation کو ہم یہاں use کرنے والے اس جگہ پر is equal to ٹھیک ہے 2 پہلے سے موجود ہے اور یہ less ہے تو less والا relation use کریں less relation کو آپ یہاں لے آرہا ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے 3 لکھیں گے minus 3 power n u of minus n minus 1 ٹھیک ہے ہم نے یہ relation use کیا a کی جگہ 3 تھا تو ہم نے 3 لکھا اور ہم نے یہ لکھ دیا اسی طرح پھر plus z mod greater than greater والا sign یہ تو اس کا مطلب یہ relation use کریں گے تو یہاں half آرہ ہے ایک جگہ تو یہاں half آجائے گا half power n u of n لہٰذا h of n plus half power n u of n پہلی condition کے لیے stable system کے لیے جو impulse response بنے گا وہ ہمارے پاس یہ بنے گا ٹھیک ہے اسی طرح دوسری condition تھی دوسری condition تھی question میں اور وہ یہ تھی the system is causal ٹھیک ہے causal system کی بات ہو لیا causal system کہتے right sided ٹھیک ہے تو right sided کا مطلب یہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ اگر ہمارا system right sided ہوگا تو ہمیں یہ والی condition لینی ہوگی right sided کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ والی condition لینی ہوگی یعنی دونوں greater کی form میں آئیں گے as a right sided کے اب دونوں پر یہ formula use ہوگا so let me write h z کو ہم لکھیں h n is equal to 2 ٹھیک ہے اس پر بھی formula use ہوگا تو a کی جگہ دیکھیں میں اس کو reverse لگے جا رہا تو a کی جگہ 3 ہے 3 power n u of n ٹھیک plus اور اس پر بھی یہ formula کی ز greater کی form میں آ رہا لہٰ a کی جگہ لکھیں گے half to u of n ٹھیک اسی طرح یہ ہمارے پاس impulse response آگیا causal system کے لئے اور اسی طرح اگر anti causal ہے anti causal ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا جو signal ہے یا وہ left sided ہے ٹھیک ہے تو left sided کا مطلب ہے کہ less والی form آئی گئے ہمارے پاس less میں ہمارے پاس تھا z mod less than 3 and z mod less than half ٹھیک ہے جی تو less کا مطلب ہے یہ والا formula تو اب یہ relation use کریں گے دونوں میں so ہمارے پاس h of z جو a کی جگہ کیا آرہا ہے here 3 آرہ ہے minus میں یہ لے کر 3 power n u of minus 1 minus n اور اب اس میں بھی ہم یہ relation use کریں a کی جگہ ہمارے پاس آرہ ہے half آرہ ہے تو یہ ہو جائے گا minus half power n u of minus n minus 1 so this is impulse response of the system if the system is anti causal ٹھیک تو تھوڑا اثر ٹھیکی ہے آپ کو multiple times اس کی practice کرنی پڑے گی تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے idea ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہی آج کا lecture ہم آگے بڑھیں اللہ حافظ